کریہ بلانی ایکمنٹ کے اندر ایک بہت بورا انسیڈنٹ ہوا تھا جو تارک تارک بشیر چیمہ صاحب میری ہی چیر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کچھ ایسی باتی کی مجھے تھرٹن کیا جو کہ پارلیمانی اصول کے بھی اسلامی اصول کے بھی ہمارے پاکستانی اور کلچرل اور خاندانی اصولوں کے بھی منافی ہے کل پورے پارلیمان نے میری اپنی پارٹی نے پیپس پارٹی نے ایم کی ایم نے پی ایم ایم نے اور مولانا جمعیت علماء فے کے اور جتنے بھی انڈیپینڈن لوگ آئے ویٹ سب نے میرا ساتھ دیا میں سپیکر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پارلیمان کی بھی عزت رکھی اور ہماری بھی کیونکہ ہم جو خواتین یہاں پہ الیکشن لڑکے جیت کے آتی ہیں اتنا ہی برابر جیت کے آتی ہیں جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان مرد صاحبان جو ہے الیکشن جیت کے آتے ہیں نہ ہمارا خاتون ہونا یہاں پہ کمزوری ہے نہ ہماری کوئی ویکنس ہے بلکہ یہ ایم پاوری میری سٹرینٹ ہے کہ میں خاتون اور میڈیرہ غازی خان سے دوبارہ الیکشن جیت کے ووڈ کی طاقت سے یہاں پہ آئی ہوں تو میں تمام خواتین کا تمام پولٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ دیا اور میں سپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے تارک بشیر چیما صاحب کو کہا انہوں نے معافی مانگی ہم نے معافی جو ہے وہ قبول کر لی لیکن آج ان کی جو میمبرشپ ہے وہ ایوان سے ان کے اس مس کانڈکٹ کے اوپر جا ہے وہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا میں سپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی اور میں امید جو حامد رضا صاحب نے ڈیٹیئر میں بات کیے میں دو باتیں کرتا ہوں پھر جو نا گور صاحب اور عجید صاحب بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس وقت پورا پنجاب میں کسان رول رہے ہیں ان کی جو گندم کی پسل ہے وہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے کسانوں کا سارا دعورمدار جو اے نا اس کی پوری سال کا خرچہ اس کی تمام تقریبات اس کی غبی خوشی اس گندم کے ساتھ یا گری کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنرل لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی وردی پہنی ہوئی تھی اور ڈراما بازی کر رہی ہے اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کڑی ہو نمبر ون ہم مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یہ پورا جو ہمارے یہاں ہمارے ایمین ایز ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے گندم پڑا ہوا ہے اس کو کسانوں کے ساتھ نگزویشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعیون کر کے ان کو خرید آ جائے اور اس انتالیس سو جو سپورٹ پرائز کی ہے انتالیس سو اسی پہ خریدی جائے یہ ٹک ٹک کرنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو تم ذمہ دار ہو پرائیم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا تمہارا نامینیٹڈ تھا اور جو ایک دوسری پر الزامات لگا رہے ہیں وہ میں ایک بات بالکل کلیر کروں اس ایشو کو مرنی نہیں دیں گے پنجاب برکہ ابھی ہماری بات ہوئی ہے سرگودہ ایمینیس سے گجرانوالہ سے بھی ہوئی ہے ہم جائیں گے اپنے کسانوں کے ساتھ کڑے ہوں گی دوسرا ایشو گنے کا ہے اچھا اس وقت جو گنے کے کاشکارے وہ بھی رول نہ رہے ہیں جو شکر مالکان ہیں جو کی پیٹی آئی کی دور میں کسی کے پاس جو اینا یہ جررت نہیں تھی کہ وہ کسی کسان کی پیسے رکے اس وقت کسان جو اینا وہ در بدر ٹوکرے کر رہے ہیں ان کی پیسے نہیں مل رہے ہیں تم شرم کرو تمہارے اپنی شگر ملے ہیں اور تم جو اینا اپنی مال بنا رہے ہیں اور یاشیہ کر رہے ہیں اور کسان جو اینا خودکشیہ کر رہے ہیں تمہیں شرمانی چاہیے اس بات پہ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج اس بات کو ہم اٹھانا چاہتے تھی جس طرح اس اجلاس کو پروروک کیا گیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کر کسانوں کے ساتھ جہتی کیلئے ہم جو انہیں ریکوزیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جل اجلاس بلائیں گے ہم آپ کو یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں اپنی قوم کے ساتھ ڈٹکے کرے ہیں انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ کسانوں کی اچھا دوسری دوسری بات دوسری بات جو ہے نا ایک ایک اور ایشو میں کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں باقی اس کو اچھر جیس صاحب بات کریں گے یا گوھر صاحب بات کریں گے جو ڈرون اٹیک ہوا ہے مزرستان میں جس میں پانچ بچی خواتین اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں دو تین چار سال کے دو تین چار سال کے میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں فارنہ پر سیو وزرست دفاع سی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کوئی احتجاج ریجسٹرڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اگر انہوں نے احتجاج ریجسٹرڈ نہیں کہ یہ ہماری ساورنیٹی کی اوپر حملہ ہے ہم ایک ازاد قوم ہیں ایک ازاد قوم کی حیثیت سے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہماری ساورنیٹی کو اور ہماری ازادی کو وہ ملیہ میٹ کرے ایک عزتدار قوم کی حیثیت سے ایک بہادر قوم کی حیثیت سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری سرحدوں کا کوئی خلاف اردی نہ کرے میں جو انہوں نے کچھ پیسی دی ہیں بھئی پیسوں سے نہیں ان کا خون مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی جو 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 شہادتی ہو ہوئی ہے ان کی لیے آپ کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے جاج کریں اور جو ریسپانسبل ہے اس کے خلاف آلمی پور پر بات اٹھائیں ایک چیز کی میں یہ کر دوں تین دنوں سے مسلسل کچھ افراد آکے میڈیا پہ اسلام آبادائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج سائے بان کے خلاف حرزہ سرائیاں کر رہے ہیں اور یہ سارے پی اے ملن کی ماں پہ اور آئے ہیں انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ایک آت کیس میں کہیں جا کی انصاف ہوا تو اب عدلیہ کو ڈرانے کے لیے اور چھے ججز کے خط سے عدلیہ کو جو ہیں پیچھے ہٹ جانے کے لیے انہوں نے اب کل تلال چودری آئے اس سے قبل ووڑا صاحب آئے سپریم کورٹ نے گرچس ہوموٹو لیا ہوا ہے لیکن یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہیں وہ اپنے اگزسٹنس کی تحفظ کے لیے کڑی ہیں اگر آج عدلیہ اس میں ناکام ہوتی ہیں تو بائیسیت ادارہ عدلیہ کا یہ وقار کہ لوگ ان کے پاس جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قطعن کوئی نہیں جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بھی عدلیہ پہ ارزہ سرائی کرے گا ان کو سوو موٹو کے تحت جو ریسٹکشن میں بلائے جائے جو جتنے بھی بات کی ہے گندم پہ تو اسدکیسر صاحب نے بات کی ہے ہم نے بات کی ہے وہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے میں اس میں سے دو چیزوں کا اضافہ کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے تھے آج بھی ہم جواب دے رہے تھے اور آج اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہوا پندر منٹ کے پروسیڈنگ کے بعد آج ہماری چیمبر میں سپیکر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے کیونکہ یہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک چلنا تھا انہوں نے اس کو چلوانے کے بجائے آج پروروگ کیا ہے اب انہوں نے یہ پرامس کیا کہ نیکسٹ اجلاس اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس باقی ماندہ ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پانچ جون کو اجلاس ہوگا گیارہ بجے اور اس کے بعد سات جون کو پھر بجٹ ہوگا دو دن کے لیے رکھیں ہم سپیکر کو ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے یہ انڈیا کو دیکھ لیں وہ آپ کا دشمن مرس ہی لیکن وہ اپنے لوگ سبا کو انہوں نے کیسے چلایا یہ ستنوہ لوگ سبا ان کا چلا ستنوہ لوگ سبا میں دو ازار بابیس میں ایک بھی آرڈیننس پیش نہیں ہوا وہ سارا انہوں نے اتنا چلوایا کہ وہ سارے ایک پاس پایا تین سو پچاس گھنٹے وہ لیٹ آورز میں بیٹھے ہیں تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کرے تیرہ سو چوون دن انہوں نے اپنے سارے اجلاس بلائے سبسیڈیاں جہاں دیتی پاریمان کو وہ ویڈرا کرتے ہوئے آر سو ستر کروڑ روپے کا انڈین روپیز کا اپنے چار سالوں میں بچت بھی کیا اب یہ کروں گا ایک تو ایجنڈا کمپلیٹ ہو جس دن کا ایجنڈا ہو وہ چلائے اور اپنے رولز پروسیجر کو پالو کرے سیکنڈ بلاول کو آج ہم نے جواب دینا تھا کل دینا تھا جو نہیں ہو سکا اس نے کی پی کے کے حکومت بھی بھی اعتراض کیا ہے اس لیے آج گندم کے مطالق بھی ہم سندھ گورمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں ہم بلوچستان گورمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہیں جس طریقے سے کی پی کے نے اناؤنس کیا ہے کہ سپورٹ پرائس میں ہم پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں گے یہ دو حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے یہ بھی اسی پرائس پہ گندم خریدے تاکہ کسان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے تاکہ کسان کا جو سپورٹ سکتے ہیں پہلے تین دن ساری پرچیز روک کے رانت تنویر کی گندم خان کا ڈوگران سے جہانیہ سے کہاں آئی ہے اور آج تک کوئی ایسی پریزیدنس نہیں تھی ہمارے پانچ سنٹروں پہ رانت تنویر کی اور اتھاک کی گندم رانت تنویر کی اور چیزار پہ اچھا یہ میڈیا پہ جو ببندی لگائی ہے آپ لوگوں کو باہر کوریج نہیں کرنے لے رہے اس کے مضمت کرتے ہیں اور سپیکر ساپ کو ریپریسٹ بھی کریں گے آجی باہ موسیقی